دانسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں ابحسار شرما آخر ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ پردھان منتری ناریندر موڈی کو پورو پردھان منتری منموہن سنگھ سے سبق لینا چاہیے کہ جب بھی دیش کے سامنے سنکٹ ہو کس طرح سے سمباد کیا جائے جنتہ کو کس طرح سے سمبودت کیا جائے اپنی ذمہ داری سے نہ بچا جائے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راج نیتی کا اصلی کھیل یہ اس جب خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا میں آپ کو سناوں گا کہ پردھان منتری ناریندر موڈی نے کیا کہا اور جب نربھایا کو لے کر دیش میں آندورن چل رہا تھا تب اس وقت پورو پردھان منتری منموہن سنگھ نے کیا کہا تھا آپ کے سکرینز پر پورو پردھان منتری منموہن سنگھ اس وقت نربھایا کا ساموہک دشکرم اور اس کے بعد اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے پولیس تورت کاروائی کرتی ہے اور کچھ کی دنوں میں ریکارڈ ٹائم میں گناہگاروں کو گرفتار کر لیتی ہے منموہن سنگھ دیش کے سامنے آتے ہیں مگر منموہن سنگھ یہ نہیں کہتے کہ پچھلی سرکاروں نے کیا کیا یا اس راج سرکار میں کیا ہو رہا ہے مدھ پردیش میں کیا ہو رہا ہے یا فلانے راج میں کیا ہو رہا ہے چھتیس گڑھ میں کیا ہو رہا ہے نہیں منموہن سنگھ سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیش کے سامنے ایک بہت بڑا سنکٹ ہے مگر ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں انہوں نے سنکٹ کو مانا کنتو پرانتو نہیں کیا what aboutری نہیں کیا انگریزی میں ایک شب ہے what aboutری یعنی کہ جب آپ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو آپ پلٹ کر اس سے کہتے ہیں مگر تمہارا کیا تمہارے راج کا کیا تمہارے راج میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ بی جے پی منپور کی باد یہی کر رہی ہے دوست اپنی غلطی نہیں مان رہی ہے آئیے پورو پردھان منتری منموہن سنگھ نے سال دو ہزار تیرہ میں دیش کو سمبودھت کرتے ہوئے دراصل کہا کیا تھا سنتے ہیں ان کو دیش کو سمبودھت کرتے ہیں دیش کو سمبودھت کرتے ہیں ڈیش کو سمبودھت کرتے ہیں دیش کو سمبودھت کرتے ہیں ملحہ ملحہ کرتے ہیں دیش کو سمدھت کرتے ہیں دیش کو سمبر کوئی لاغ لپیٹ نہیں دوسری سرکاروں پر دوش نہیں مڈنا مگر جب پردھان منتری نے پہلی بار ستتر دنوں بعد منپور پر اپنا موں کھولا تھا دوستوں یاد کیجئے انہوں نے کیا کہا تھا اس میں انہوں نے راجستان چھتیز گڑھان راجیوں کو بھی گھیر لیا تھا مکہ منتری بیرین سنگھ پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے دوستوں سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں پردھان منتری نے کیا کہا تھا سنتے ہیں میں سبھی مکہ منتریوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے راجے میں کانون ویوستہ کو اور مجبوط کریں خاص کر کے ہماری ماتہ اور بہنوں کی رکشہ کے لیے کٹھور سے کٹھور قدم اٹھائیں اب جو بات پردھان منتری منموہن سنگھ نے کہی تھی پور پردھان منتری منموہن سنگھ نے اور موجودہ پردھان منتری ناریندر موڈی نے کہی تھی دونوں کی تلنا کیجئے یاد کیجئے دوستوں جب دوہزار دو میں گجرات میں دنگے ہوئے تھے بڑے پیمانے پر لوگ کی موتی اس وقت اس پریس کانفرنس میں سورگیہ آٹل بیہاری واجپئی نے اس وقت کے مکہ منتری ناریندر موڈی کو راج دھرم کی یاد دلائی تھی مگر ہمارے پردھان منتری ناریندر موڈی نے مکہ منتری بیرین سنگھ کو تو راج دھرم کی یاد بھی نہیں دلائی استیفہ مانگنا تو بہت دور کی بات برخاص کرنا تو بہت دور کی بات راج دھرم کی یاد تک نہیں دلائی یہ فرق دکھائی دیتا ہے دوستوں اس وقت پور پردھان منتری منموہن سنگھ نے جب وہ جا رہے تھے سال دوزار چودہ میں تب انہوں نے کہا تھا کہ اتحاس مجھے زیادہ بہتر طریقے سے یاد رکھے گا کیونکہ میڈیا نے اور لوگوں نے مجھے بدنام کیا مگر اتحاس مجھے یاد رکھے گا آج ان کا ایک ایک شب صحیح ثابت ہو رہا ہے دوستوں سنیے اپنی آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا تھا اور موجودہ پردھان منتری تو پریس کانفرنس ہی نہیں کرتے یاد کیجئے پردھان منتری منموہن سنگھ نے پورو پردھان منتری منموہن سنگھ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر موڈی دیش کے پردھان منتری بن گئے تو ایک بہت بڑی تباہی ہوگی ایک بہت بڑا ڈزاسٹر ہوگا یہ شب تھے پورو پردھان منتری منموہن سنگھ کے آج ہم پہلے سے کہیں زیادہ بٹے ہوئے ہیں سرکار کی آلوچنا کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے سرکار اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے انرگل وارتہ کرتی ہے انرگل ترک دیتی ہے ان کے پروقتہ بھاچپک پروقتہ گالی بازوں سے کم نہیں ہے سرکاری فنکشن ہوتا ہے دوستوں دو سرکاری فنکشن کی بات کرتا ہوں ایک انڈمان کے ویر ساورکر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ایک ٹرمنل بیلڈنگ کا گھاٹن ہوتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی وہاں پر پردھان منتری ہوتے ہوئے اس منچ پر وپکش کو کھری کھری سناتے ہیں آپ نے بطور پردھان منتری سنگھ کے منتری کے طور پر ایک شپک لی تھی کہ آپ جو بھی کریں گے بغیر پکشپات کے کریں گے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں روزگار ملا دوستوں اور یہاں پر بھی دیکھئے کس طرح سے پردھان منتری پچھلی سرکاروں کو کوس رہے ہیں مولائزہ فرمائیں ساتھیوں آج کے اس کارکب میں بینکنگ سیکٹر کے کافی لوگوں کو نیوکتی پتر مل رہے ہیں ارث ووستہ کے وستار میں ہمارے بینکنگ سیکٹر کی بہت بڑی بھومکہ ہوتی ہے آج بھارت ان دیشوں میں سے ایک ہے جہاں کا بینکنگ سیکٹر سب سے مجبوط مانا جاتا ہے لیکن نو ورش پہلے ایسی ستھیتی نہیں تھی جب سبتہ کا سوارت راشت ہیت پر حاوی ہوتا ہے تب کیسی بربادی ہوتی ہے دراصل یہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اندازے بیان من گیا ہے اپنی ذمہ داریوں سے بچو اور وپکش پر دوش مانگو کیونکہ آج کئی مددوں کو سمبودھت کرنا ہے موجودہ سرکار کو مگر اس سے بچنے کیلئے مددے کو گھمایا جا رہا ہے بنگال کی بات کی جاری ہے راجستان کی بات کی جاری ہے کئی مددوں پر تو بھاجپا کا پرچارتانتر جھوٹ بول رہا ہے کھولیام جھوٹ بول رہا ہے ان کا گودی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے راجستان پر آپ حملہ کر رہے ہیں مگر راجستان کی سرکار تورت کاروائی کر رہی ہے دو ہزار انیس کی جس بلاتکار کی گھٹنا کا ذکر بار بار بی جی پی کر رہی ہے اس کو لے کر الور کی عدالت سزا سنا چکی ہے اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جس دلت لڑکی کے ساتھ اتیاچار ہوا تھا اس میں یہ نہ بھولیں اتیاچاریوں میں ABVP کے کار کرتا تھے بھاچپا کے ABVP کے کار کرتا تھے مگر بھاچپا مدے بھٹکاتی ہے ان سجن کو سمبت پاترہ کو منیپور کا پرہ بنایا گیا ہے مگر یہ ماننے ور اڑیسہ میں جھولے جھول رہے ہیں پہلی بات انہیں منیپور کیوں بھیجا گیا کس لیے بھیجا گیا کیا خاصیت تھی میرے خیال سے وہی خاصیت تھی جس خاصیت کے چلتے انہیں ONGC میں ڈالا گیا تھا اور اب یہ منیپور میں ہیں مگر منیپور بھی نہیں ہیں جھولے جھول رہے ہیں اس سرکار کو کئی مددوں کو سمبودت کرنا ہے آپ کے سکرینز پر یہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے MLA ان کا نام ہے پاولی نلال ہاوکپ انہوں نے دو اہم بیان دیئے ہیں پاولی نلال ہاوکپ کہتے ہیں کہ ہم پردھان منتری ناریم ربودی سے لگاتار اپیل کر رہے تھے کہ اس مددے پر دخل دیجئے دخل دیجئے انہوں نے ہماری بات میں سنی حالات بچ سے بتر ہو دے گئے ستتر دنوں میں دیڑھ سو لوگوں کی موت ہو گئی اب انہوں نے ایک اور شاکنگ بیان دیا ہے BJP کے MLA رہتے ہوئے آپ کی سکرینز پر وہ کہہ رہے ہیں منپور ہنسا میں راج سرکار شامل سرکار کی ملی بھگت کی وجہ سے ہنسا نہیں رکھ رہے اور یہ بات تو کوکی سمودائے کی مہلائیں بھی کہہ رہی تھی نا انڈین ایکسپریس کی اس ریپورٹ کے مطابق جب ان کوکی مہلائوں کے ساتھ دشکرم کیا جا رہا تھا تب پولیس اتیачاریوں کے ساتھ کھڑی تھی ان سوالوں کی جواب پردھان منتری دیں گے اور دوستوں سب سے شاکنگ ہے کرن تھاپر کو دیا گیا پرموت سنگھ کا انٹرویو جو کی ایک نیتی نیتہ ہے انہوں نے جو کہا ہے وہ بہت شاکنگ ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گجرات میں ABVP کے سدس ہوا کرتے تھے یعنی کہ کہیں نہ کہیں ان کے لنکس ہیں بھارتی جنتا پاڑی کے ساتھ جانتے پرموت سنگھ نے کرن تھاپر کو دیے گیا انٹرویو میں کیا کہا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوکیوں کا نرسندھار کریں گے کیونکہ انہوں نے بلوکیڈز کیے ہو ہیں کوکیوں کو ختم کرنے کی بات ایک آدمی آرام سے کیمرے کے سامنے بول رہا ہے نام ان کا پرموت سنگھ ہے بھاشفہ کے MLA کہہ رہے ہیں یا عشو گہلوت دیں پردھان منطری نرین در مودی یا بیرین سنگھ دیں گے یا راہون گان دیں اس پارٹی میں اس سرکار میں ہنر ہے دوست ایک عجیب و غریب اور وہ ہنر یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے بچ کے اپنی غلطیوں کا ٹھیکرہ دوسروں پر کھوڑیں آپ سرکاری سمارگوں کا استعمال کریں اور سرکاری مریادہ سامویدھانک مریادہ کی دھجیاں اڑاتے رہیں یہ خاص بات ہے بیجے پی جو اپنے آپ میں کتنا شرم ناک ہے بگر پرواہ کس کو ہے دوست پرواہ کس کو ہے کیونکہ بیجے پی کو لگتا ہے کسی طرح سمیدھانک ایسی تیسی کر کے اس کی دھجیاں اڑا کر ہم امرت کال میں پرویش کریں گے دیش میں رام راج ہوگا کیونکہ یہ سنگول کال ہے جس کے سامنے پردان منتری نتمستق ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کی انبھوتی ہوتی ہے اس بات کا احساس ہوتا ہے مانو اس دیش کے اندر رام راج جا گیا ہو اگر سوالوں سے بچنا ذمہ داری سے بچنا رام راج ہے تم آپ کیجئے یہ رام راج آپ کو مبارک کیونکہ ایک لوگ تنتر کے اندر اپنی جواب دہی سے نہیں بچا جا سکتا اسی لئے اگر راج دھرم کی بات ہو تو پردھان منتری نریندر موضی کو سبک لینا پڑے گا پور پردھان منتری اٹل بہاری واج پی سے اگر مدے پر جواب دہ بننے کی بات ہو زمیداری سے نہ بچنے کی بات ہو تو پردھان منتری نریندر موضی کو سبک لینا پڑے گا پور پردھان منتری منموہن سنگھ سے بتائیے کیا اتنی ہمت اتنا جذبہ پردھان منتری نریندر موضی دکھا سکتے ہیں میری باتوں پر دھیان سے گھر کیے گا اب ازار شرمہ کو دیجے اجازر نمسکار موسیقی